جناب محترم سفیر المملکت سعودی عربیہ اخی نواف من سید المالکی جناب محترم منسٹر فواد چودری صاحب جناب محترم نور الحق قادری صاحب اور حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب مختلف سفیران اکرام علماء اکرام خواتین و حضرات السلام علیکم یہ میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس دن میرے بھائی مملکت مملکت سعودیہ کا جو نیشنل دے ہے اس کی سیلیبریشنز کے اندر اور اس کے اندر میں حاضر ہوں اور اپنی خوشی کا بھی اظہار کروں کیونکہ جیسے کہ تاریخ کے ادوار سے میرے دوست فواد صاحب نے بڑی پرانی تاریخ کا ذکر کیا اس کے اندر اس سے بھی پرانی تاریخ جو آپ جانتے ہیں اور اس کے بعد کا بھی میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کا پہلا معاہدہ دوستی کا دوستی ہمیشہ سے تھی پہلا معاہدہ جو ریٹن معاہدہ دوستی ہوا ٹریٹی آف فرنشپ انیس سو اکیاون میں ہوئی اور جیسا کہ کہا گیا کہ ہماری دوستی ہماری واقفیت تو بڑی پرانی ہے جس زمین پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رنجا ہوئے اس کے ذرے ذرے سے پاکستانیوں کو محبت ہے اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اور دوستی اسی کو کہتے ہیں جب خوشیوں میں بھی شریک ہو اور مشکلات میں بھی شریک ہو اور ہماری جو سعودی عرب سے دوستی ہے اس کی بھی پاکستان بننے کے بعد بھی بڑی لمبی تاریخ ہے اور آپ لوگ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے پڑوسی ملک نے انیس سو چہتر میں ایٹم بم کا دھماکہ کیا اور پاکستان نے پھر یہ محسوس کیا کہ ڈیٹیرنس کے اعتبار سے اس کو بھی کچھ کرنا ہے پھر اس کے بعد پھر انہوں نے کئی پانچ چار پانچ دھماکے کیے تو پاکستان سوچ رہا تھا کہ کیا کریں تو ہمارے دوستوں سے بھی مشورہ ہوا انہوں نے کہا جی فیصلہ تو آپ کا ہے مگر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا نے جب مشکلات وہاں پر بندشیں لگانی شروع کی تو ہمارے دوست ہمارے ساتھ کھڑے تھے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ دوستی مخبختہ ہوتی چلی گئی جو شخص پاکستان سے گیا حرم شریف میں حج کرنے عمرہ کرنے میرے والدین انیس سو سٹھ سٹھ کے اندر حج کرنے گئے اور جب واپس آئے تو بس وہ کہتے تھے کہ بچہ بیٹا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر سال ضرور جاؤں دل یہ چاہتا ہے کہ میں وہیں بس جاؤں تو یہ تو ہماری محبت ہے اور یہ محبت ہمیشہ رہے گی میں یہ آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اب ہمارے مزدور بھی وہاں ہے مزدور بھی وہاں محنت کرتے ہیں سعودی عرب کی تعمیر کے اندر حصہ لیتے ہیں اور اپنی کمائی کی بڑی قیمتی رقم بھی پاکستان بھیجتے ہیں اور ہمیشہ ہمارے دوست ملک نے ان کو ویلکم کیا اور ابھی بھی پرائیورٹی پاکستان کے پاکستان کے مزدوروں کی پاکستان کے پروفیشنلز کی رہتی ہے کوئی وقت ایسا نہیں آیا جب میں یہ کہہ سکوں کہ کوئی درار ہماری دوستی میں پڑی ہو چاہے اغوان مہاجرین کا معاملہ ہو سعودی عرب نے بھی ہمارا ہاتھ بٹانے کی پوری کوشش کرتا رہا اور کرتے رہے ہر معاملے میں انٹرنیشنل فورمز کے اندر ہمارا کوپریشن بہت مثالی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ بھی ایک طرف چیز دیکھتی ہے مسلم امہ بھی سعودی عرب کے حوالے سے یہ دیکھتی ہے کہ وہیں سے ہماری لیڈرشپ پہلے نکلی آج سے چودہ سو سال پہلے نکلی وہیں سے ہم نے سب کچھ سیکھا وہیں سے ہم نے اخلاقیات سیکھی وہیں سے ہم نے دنیا کی سیاست سیکھی وہیں سے ہم نے ماحولیات سیکھی وہیں سے ہم نے انسانی تعلقات سیکھے تو لہٰذا وہاں کے چپے چپے سے ہماری تاریخ اور وہاں کے واقعات ہمارے ذہنوں میں ہیں تو یہ محبت خطے سے ہے آئیڈیولوجکل ہے زمین سے ہے لوگوں سے ہے یہ ایک مکمل محبت ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ ہمیشہ رہی اور ہمیشہ چلے گی جب تک کائنات ہے جب تک یہ محبت چلے گی اس کو کوئی چیلنج کہیں سے بھی نہیں ہے مگر دنیا بھی اب اس طرف دیکھتی ہے اور دنیا دیکھتی ہے کہ مسلم امہ کی قیادت سعودی عرب سے اور پاکستان سے ایس دوست آپس میں نکلے دنیا کی قیادت کی کیوں ضرورت پڑھ رہی ہے کہ اخلاقیات کی بنیاد پر ہو وہ قوانین اور وہ پرنسپلز جس کی بنیاد پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفاء راشدین نے دنیا کے ساتھ تعلقات پیدا کیے وہ اصول دنیا کی سیاست میں اب ہے نہیں دنیا کی سیاست میں ویسٹڈ انٹریسٹ ہے دنیا آپ تماشا دیکھ چکے ہیں مشغل وستہ کا کیا ہوا آپ تماشا دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے میں فیک نیوز کے حوالے سے پہتے جنہوں پارلیمان کے اندر میں نے قرآن کی ایک آیت کوٹ کی اور وہ مجھے ایسا لگا کہ جب میں نے پڑھی کہ وہ اغوانستان پر پوری اترتی ہے یا عراق پر پوری اترتی ہے جہاں پر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے بنیاد پر بڑی تباہی ہوئی اور وہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر فاسق کوئی خبر لائے تو احتیاط کر لو دیکھ پرکھ لو کہ کیا وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بدگمانی میں کوئی قوم دوسری قوم پر چڑھاوا کر لے یہ قرآن کی آیت ہے فیک نیوز کی بنیاد پر ایسا نہ ہو کوئی قوم دوسری قوم پر چڑھ جائے اور بعد میں وہ نادم ہو یہ پوری کی پوری آیت جو ہے وہ آج کل کے حالات پر اترتی ہے تو لہٰذا میں تو یہ کہا کہ جو اسلام نہیں لائے وہ صرف اس آیت کے مفہوم کو پڑھ کر اور واقعات کو دیکھ کر اس سے بڑی مثال نہیں مل سکتی کہ جو آج کل کے واقعات پر پوری کی پوری آپ آیت فٹ کر دیں تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو قیادت کی ضرورت ہے دنیا کو جو اخلاقیات کی بنیاد پر ہو جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہو جو اصولوں کی بنیاد پر ہو جو صرف تجارت کی اور ویسٹڈ انٹریس کی بنیاد پر نہ ہو اس کے اندر ہم اور سعودی عرب میں سمجھتا ہوں سعودی عرب کی قیادت اور ہم ہمیشہ اس کے اندر ایک بہت بڑی ونڈو ہے جس کو پکڑ دینا چاہیے دوسرے یہ کہ دنیا بھی ترقی کر رہی ہے اور میں آپ کے سامنے بڑی خوشی سے یہ بات کا اظہار کرتا ہوں کہ ولی اہد His Royal Highness محمد بن سلمان صاحب سے جو میری ملاقات ہوئی اس کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ ایک ویژن کے اعتبار سے بہترین خواب ہے بہترین ڈریکشن ہے ماحولیات کے اعتبار سے میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ ریلیکسیشن کے لیے چھٹی تو کرتے ہوں گے تو کہنے لے کہ ہاں چھٹی کرتا ہوں تو میں نے کہا کتنے دن کہنے لے کہ پانچ دن کی چھٹی کر لیتا ہوں دو دن ایک ایک دن ادھر ادھر سے ملاتا ہوں تو ہفتہ ہو جاتا ہے کیا کرتے ہیں میں نے کہا باہر جاتے ہیں میں کہا آپ پاکستان آئیں کہنے لے آؤں گا ضرور گھومنے میں کہا گھومنے آئیں یہ تو سیاسی وزٹ تھا محبت کا وزٹ تھا گھومنے بھی آئیں کہنے لگے میں میں نے پوچھا کہاں جاتے ہیں آپ کہنے لگے کہ میں جاتا ہوں تو ڈیزرٹ میں جاتا ہوں ریگستان میں جاتا ہوں اور پھر جب میں وہاں آسمان کو دیکھتا ہوں تو مجھے کائنات نظر آتی اور اتنی خوبصورت نظر آتی جو شہر سے نہیں نظر آسکتی پھر انہیں کسی اپنے ساتھی کو کہا کہ مجھے وہ تصویریں دکھاؤ میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں جو آسمان کی میں نے کھیچی تھی تو جو آدمی محولیات کے اندر اتنے گہری نظر رکھتا ہو قدرت کے ساتھ ایسی لیڈرشپ کی بھی ضرورت ہے دنیا گلوبل وارمنگ پتہ نہیں کس کی چیز میں پولیشن میں ان سب چیزوں میں جا رہی ہے دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے جتنا پڑھا اور اتنا مجھے اندازہ ہوا کہ سعودی ویژن ٹوینٹی تھرٹی ایک بڑا تاریخی چینج ہے اور اللہ تعالیٰ موقع دے کہ انشاءاللہ یہ پورا ہو اللہ سے میں دعا گو ہوں اس کے اندر جس اعتبار سے انہیں نیوم شہر آباد کرنے کی نیت کی ہے وہ ایک ایسی کیفیت ہے جو آج کل دنیا تصور نہیں کر سکتی کہ اس میں کتنی کتنا آئی ٹی کتنی انٹیلیکشن انپورٹ اور کتنا بڑا اور کتنا یونیک شہر بنے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دونوں ممالک کی خوش خسمتی ہے کہ بہترین قیادت ہے موجود نوجوانوں کی قیادت ہے موجود جو دنیا کو بدلنے کی کہ اللہ کی مدد سے طاقت رکھتی ہے جس انداز سے پاکستان نے کووٹ کو ہینڈل کیا جس انداز سے میرے بھائیوں نے کووٹ کو ہینڈل کیا دنیا کے لیے مثال ہے فیک نیوز جو مرضی آئے کرتا رہے جہاں بھی آپ کو گندہ کرنے کی کوشش کرے کوئی نہیں ابھی ایک ایمبیسڈر میرے پاس آئی تھی انہوں نے کہا کہ جی میں پرائیم منسٹر صاحب کی طرف سے آپ کے لیے پیغام لائی ہوں کہ میں بے انتہا مشکور ہوں جس طرح سے پاکستان نے ہمارے انخلاق کے اندر ہماری مدد کی میں سمجھتی ہوں کہ میری ساری قوم مشکور ہے اور ادھر ادھر جب میں دیکھتا ہوں تو فیک نیوز کے اعتبار سے ہمیں گسیٹا جاتا ہے کرتے رہے مگر دیکھیں جو لوگ اصولوں پر قائم رہیں گے جو لوگ ہمدلدی کی بنیاد بنا کر کام کرتے رہیں گے ان کا نام روشن اللہ کرتا رہے گا کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو میں ان چند الفاظ کے ساتھ آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ جو آپ کا نیشنل ڈے ہے اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان کا بچہ بچہ جوان بوڑھا اس سرزمین کی حفاظت کے لیے معمور ہے اپنے دل کے اندر وہ رکھتا ہے جتنا اس کو وہ پاکستان سے محبت ہے اتنی اس کو سردوی عرب سے محبت ہے بہت شکریہ اللہ علیکم